یہ واقعہ بغداد شریف کا ہے کہ بغداد شریف کی ایک خانقہ میں ایک خاتون اپنے بچے کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چھمٹائے زارو قطع رو رہی تھی اتنے میں خانقہ شریف کے صاحب سجادہ کا ایک کم سن نواسہ دوڑتا ہوا باہر آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے وہ خاتون روتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی بچہ اپنے باپ کی آخری نشانی ہے اور میری زندگی کا سرمایہ ہے اور یہی بچہ میری پونجی ہے یہ بیمار ہو گیا میں اسے اسی خانقہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ میرے اس بچے نے راستے میں دم توڑ دیا ہے میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقہ والے بزرگ صاحب سجادہ کی ولایت کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے ان کی بزرگی ان کی ولایت کا دنکہ بج رہا ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ بزرگ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگتی ہے وہ کمسن بچہ جو صاحب سجادہ کا نواسہ تھا اس کا دل پکھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھلنے لگے کہ محترمہ آپ کا بچہ مرہ ہوا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے دیکھیں تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے دکھوں کی ماری ہوئی اسمہ نے بیتابی کے ساتھ اپنے بچے کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ مردہ بچہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پار ہاتھ پیر ہلا کر کھل رہا تھا اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے باہر تشریف لائے بچے کو زندہ دیکھ کر بات سمجھ گئے اور ایک ڈنڈا اٹھا کر یہ کہتے ہوئے اپنے نواسے کی طرف لپکے کہ تم نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیئے ہیں ان کا نواسہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دورنے لگے وہ نواسہ اچانک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آباز سے خکارنے لگا اے قبروالو مجھے بچاؤ تیزی سے لپکتے ہوئے وہ بزرگ اچانک کھٹھک کر رکھ گئے کیونکہ قبرستان سے تین سو مردے اٹھ کر اسی بچے کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ کم سن بچہ دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ اپنے نواسے کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس لیے تیری مرضی کی آگے اپنا سر تسلیم خم کر دے آپ جانتے ہیں کہ وہ بزرگ کون تھے وہ بزرگ تھے حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے نواسے کا نام کیا تھا ان کے نمدانی محبوب سبحانی تندیل نورانی حضرت شیخ محیددین عبدالقادر جیلانی بغدادی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ تھے